بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیت کرتا ہوں سب خیر حفیت سے ہوں کہ پاکستان ائر فورس میں آپ کس طرح نائب خطیب یا خطیب یا موزن ٹھیک نا خطیب اور موزن کے اچھی جاؤں بہت چکے پاکستان ائر فورس میں کس طرح اپنی اپلائی کرنا ہے کہاں سے اپنی اپلائی کرنا ہے کتنے آپ کی تعلیم ہونی چاہیے کون سا آپ کا اپنی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ جب ٹیسٹ کے لیے جائیں گے تو اس میں آپ کو کوئی تی اے ڈی اے دیا جائیں گے مطلب جو ٹیسٹ کا خرچہ ہوتا ہے یا جانے کا وہ آپ کو دیا جائے گا یا نہیں جائے گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان ائر فورس پاکستان ائر فورس ایک اچھا ادار ہے اگر آپ اس میں اس میں آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ مطلب یہ ویسے تو سارے فورس ٹھیک ہیں آپ کو کسی بھی میں جاب مل جائے لیکن پاکستان ائر فورس اچھی جاب ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو پوسٹ آئے ہیں اس میں پوسٹ صرف دو ہائی ہوئے ٹھیک ہے اس میں خطیب اور ساتھ میں موزن خطیب ظاہر ہے آپ کی تعلیم جو ہونی شاہی ہے وہ آپ کی دینی تعلیم ہونی چاہی ہے اسی دیا اور سنپل سی بات ہے دینی تعلیم آپ نے آٹھ درجے یا سات درجے کا دارالعلوم یا مطلب جو بھی پاکستان میں بورڈ ہیں آہ علم کے حوالے سے تو وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس میں عمر کی جو وہ رکھی گئی وہ آپ لوگ یہاں پر میں اس چیز کو شیئر بھی کر رہا ہوں آپ لوگ خود بھی یہاں پر باز کرتے رہے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں سوپر کے اگر میں بات کروں تو پوری پاکستان سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور سنٹر کے اگر میں بات کروں تو میں خود دی خان کو ہوں تو دی خان کی علاوہ تقریباً پاکستان ائر فورس کے ہر جگہ مطلب سنٹر آئیں تو آپ وہاں پر جا کر ٹیسٹ دے سکتے ہیں خطیب کو جو ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا کمپیٹرائز ٹیسٹ اور ذہنی طور پر چال چنن مطلب سیحت ماد ہو بندہ ٹھیک ہے نا اس طرح نہ ہو کہ مطلب اس میں کوئی کو کوئی مطلب کوئی فالڈ ہو کوئی بیماری ہو تو وہاں پر آپ کا فردر میڈیکل ہوتے اور میڈیکل آپ کا بہت سخت میڈیکل ہوتے ٹھیک ہے نا تو اس میں کوئی ٹانس نہیں ہوتا کہ اگر آپ میں کوئی بیماری ہے اور آپ یہ کہے کہ میں بچ جاؤں گا تو مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہے نا گردو کا آپ کو مسئلہ ہے کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ ٹھیک ہیں تو پھر تو آپ کاری پلائیں ٹھیک ہے نا اگر آپ ٹھیک نہیں تو نہ کریں اس کے بعد یہ ہے کہ مطلب کوئی ٹی اڈی آپ کو نہیں دیا جب آپ جائیں گے تو ٹیسٹ کا جو خرچہ ہوگا وہ آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد دینی جو پھر سے میں بات کروں گا کہ یہ دینی پوسٹے ہیں تو دینی لوگ ہی اس میں پلائی کر سکتے ہیں سیمپل اور سازہ سی بات ہے اور بھی لوگ موزن کے پلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دین سے دین کا سبق جنہوں نے پڑھو اب میں یہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کے پاس کرسکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس بی ایس کمیسٹری بھی ہے تو کیوں یہ ان کے لئے تو یہیں نہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ لوگ کرتے جائیں اور جو کچھ تھوڑی بہت انفرمیشن تھی وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی انشاءاللہ اس کے اوپر ایک فردر ویڈیو ڈالیں گے کہ موزن کے کتنے ترخواہ ہوتی ہے خطیب کی کتنے ترخواہ ہوتی ان کی کون کون سے سوجات ہوتے ہیں اور کتنے ان کی چھٹی ہوتی ہوئے انشاءاللہ پر نیکس ویڈیو بھی شیئر کرتے رہیں گے میں امید کرتا ہوں ویڈیو میں وہ کافی انفرمیشن ملے ہوگی چین پر پیر پیر لازمی سپر پیر بیلگر کو پریس کریں تاکہ بار باری چیترہ ملتے رہیں اور ایک دوسکو بلکر میں ممازلت کرتے ہیں پاکستان زیدہ باس پاکار بی